کہتا ہوں کہ یہ جو اٹرنی جینل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کرسکے یہ ریکارڈ پیش نہیں کرسکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے اس کے سین میں ایک لاش دبائی ہے دبائی گئی نہیں نہیں ہر وہ احمد نے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے اس کے سین میں ایک لاش دفنائی ہوئی وہ نواز شریف ہو شہباز شریف ہو خجہ آصف ہو مریم ہو وہ لاش آپ نے دیکھی رہی بھی ہے وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی رہی بھی ہے وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ چالیس پچاس لاشیں یعنی فارم فورٹی فائیو اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ پہ تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا نواز شریف کے فارم فورٹی فائیو پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا اس پہ بیشیوں جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر بڑھائے گئے کئی جگہ چودہ ہے تو وہ چھے سو چودہ کر دیا یہ نواز شریف کی اپنی اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ پڑھایا اب فارم فورٹی فائیو وہ ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہے اور ہر پولنگ سٹیشن کا نام لکھا ہے ہر نمبر دو سو ساٹھ پولنگ سٹیشن اور پندرہ بیس امیدوار یہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے بورٹ ملے ہیں وہ اس کا خانے میں پول لکھ دیتے ہیں اب جب یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم فورٹی سیون میں لکھیں سو اب فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی وائیو میں تفاوت نہیں ہو سکتے تفاوت ہوئی تو داندری ہوئی اب یہ فارم فورٹی سیون نہیں ہے پھرتے فارم فورٹی فائیو ہم مانگتے ہیں فارم فورٹی فائیو پہ تو جب تک یاسمین راشد کے بورٹ ایک لاکھ بیس ہزار سے بیس ہزار نہیں کیے جائیں گے اور نوازشری کے بورٹ بیس ہزار سے ایک لاکھ نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ جیت ہی نہیں سکتے اب وہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں دیکھیں اسلام آباد کے ٹرائیویونل نے اسلام آباد کے کینیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ لیا ہے کہ فارم فورٹی فائیو بھی دیکھا ہو ان کے تین امینے سو کارل امینے مبینہ امینے وہ وہاں سے جائے کے لیے ہم لاتے ہیں اور سیدھا چلے کے درخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کرے کے اس ٹرائیویونل سے اس کے بعد فوراں ایک اور آرڈرنس لے آئے کہ چیف ایریکشن کمیشنل لگائے گا اور چیف ایریکشن کمیشنل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے وہ جس میں اب ریٹائیڈ ججز کہ ان کو بری ایک تعداد ہے جو آویلیبن ہے اب ریٹائیڈ ججز کو پھر اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سوپر بھی جانی ہے بری ایریکشنل لگائے وہ اپنا مال جتنا کمائے جس سے کمائے اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان سے اتار کے ان کی جوڑی میں رجھ دیں گے تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برامت نہ ہونے دے اس لاشوں جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا انماری میں چھپائی ہو اس گھر میں اس گھر کی طرف کوئی ایک میل پہلے سے کوئی گھری مڑ جائے تو لوگ گھر والے کام پناہ شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لاش نکل آئے گی لاش نکل آئے گی اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے پہلے پیج پہ انہوں نے بتایا کہ اتنی فارم 45 پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں غائب ہیں اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر اس کی ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ہے وہ سیف کسٹیگی میں رکھنا اس کا ذمہ دار ہے اور اگر غائب ہیں تو وہ تفاوت جو نوازشی کو جتا رہے ہیں فارم 47 میں فارم 45 میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں یہ ایک چیز ہے جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہے یہاں بھی ریکارڈ نہیں لاکھے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم 45 خاص کر پنجاب کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نوازشی کو جتانے کے لیے دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا نوازشی جب ووٹ سارے ڈپرز جو گئے جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پرکستان میں تو نوازشی جھروکے پہ آئے شہنشاہ شاہ جہان کی طرح یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلیس کی اور آکے انہوں نے تقریر کی وکٹریس کی اور ساتھ کیا کہا میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگا ہوں میں مانگتا ہوں ٹو تھرڈ مجارٹی مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی دو اب ٹو تھرڈ مجارٹی ووٹر تو نہیں دے سکتا تھا ووٹر تو گھر جا چکا تھا اب ٹو تھرڈ مجارٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے وہ خلائی مخلوق تھی وہ اندیکھے ہاتھ تھے جو کسی جو ریٹرننگ آفسر کے سامنے سے بوٹ چھین سکتے اور ان کے کوئی احتساب نہیں ہوتا یہ اگر فارم فورٹی فائیو یہ لاشیں ہر سین سے نکل آئیں یہ جنادہ نکل جائے گا نیون لیگ کا میں کہتا ہوں اگر وہ اتنے شیر ہیں شیر ان کا نشان ہے لائیں سب اپنی لان فارم فورٹی فائیو ہمارے کینڈیڈیٹ سے بھی میں گئے آن چوجری بھی لائے سلمان اکرم راجہ بھی لائے اس طرح مریم کے بھی اور ان کے خلاف جو تھا وہ یاسمین راشن اور جو مریم کے پاس ہے اور جو ایکشن کمیشن کے پاس ہے سارا ہی معاملہ سارا ہی معاملہ تین دن میں ختم ہو سکتا ہے تین دن میں پاکستان کے ہر حلقے میں اور پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی پنجاب پنجاب میں راجہ سلطان سکندر سلطان وہ بادشاہ بادشاہ ہے راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی وہ راجہ سکندر سلطان لائے رکھے پاکستان برای سکندر بھی سکندر بھی تدر بھی